موسیقی ہسپتال گئے تھے تم اب کیسی ہے امہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر جب بھی ہوش آتا ہے شیئے کا نام لے کے چیخنے چلانے لگتی ہے اس لئے ڈاکٹرز بار بار انہیں نیند کی دوائی دے رہے ہیں تاکہ وہ سکون سے رہے سکون کیسے آئے گا انہیں ماں کا دل بیٹے کی جدائی میں تڑپتا ہوگا مجھے چین نہیں آرہ جا امہ کو کیسے آئے گا کیا تم کو کا رات ہے شہیر یاد نہیں آتا تمہیں کتنا خوش تھا میرا بھائی کتنے ارمانوں سے تیار ہو کر گیا تھا اس لڑکی سے ملنے تم بھی تو خوش تھے مت کریں ایسی باتیں میں زب نہیں کر پاؤں گا تو رو کیوں نہیں لیتے کھل کے انسا پٹ جائے میں تمہارے لیے دوا لے کر آتی ایک لڑکی کو اس کی سمائل پہ کمپیمنٹ دینا ہے اس کے پالوں پہ اس کے ہاتھوں پہ کیا بولی کیا اچھا لگتا ہے اس کے دل پہ اس کے دل پہ اس کو یہ کھا واو بھائی لکنگ سو کول تینکیو کیا اب بھی ڈیٹ پہ جا رہے ہیں اچھا مطلب تم بھی تنے پیارے لگ رہے ہو تم بھی ڈیٹ پہ جا رہے ہو گیا بھائی میں اس سے ملنے تو جا رہا ہوں پر تھانکیو فرہ کمپلیمنٹ آج اس نے بھی اگر مجھے ایسا کوئی کمپلیمنٹ دے بھی آنا تو تیار ہیگا ہم لوگ آج ہی اس کے گھر جائیں گے شادی کی تاریخ رہے ہیں پلیز ایک بھائی کیا مطلب ہے تمہارا کہ لڑکی نے کوئی کمپلیمنٹ دیا نہیں ہے لڑکی نے اس کو ابھی تک آئے لڑیو کہا نہیں ہے اور یہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اور تمہاری بھائی جا کے لڑکی سے تمہاری شادی کروالا بھائی وہ کمپلیمنٹ دیتی ہے وہ کھو سے کمپلیمنٹ دیتی ہے میں اس کی آنکھیں پڑھ لیتا ہوں پس ایک بار بھو مجھے دل سے اور اپنے ہوتوں سے اپنے ہوتوں سے کہہ دینا تو پورا کسا ہوں شایر کتنے بے شرم ہو گیا تو بابی آپ مجھے بے شرم کہیں کہیں چاہے بے حیاء کہیں کہیں پاگل کہیں دیوانا کہیں میں آپ دونوں کو بتا رہا ہوں this girl will be the death of me shut up and don't say that again تو ہم سب کی زندگی ہے اسی بات نہیں کرتی سنو چافر دوا یہ آنسوں آنکھوں سے جانے دو جافر پرنہ اندر اتارو گے تو دل کو سمندر کر دیں گے جس کے نمک سے لہو کا کترہ کترہ سخم بن جائے گا اچھا وہ لڑکی تازیت کیلئے بھی نہیں آئی کہیں ایسا تو نہیں اسے شایر کے ایکسیڈنٹ اور موت کا پتہ ہی نہ چلا ہو بیر روائی بہت نمک اسلام علیکم میں ہوں عربہ حسین علیکم از عربہ کنیدی کنید کنید ہے